السلام علیکم ڈیئر ویورز ای ویلکم یو ان دس یوٹیوب چینل بیانڈ سٹیٹ سرویس ایگزامز آج ہم بات کریں گے آج ہمارا لیکچر 3 رہے گا اس سیریز پہ آج ہم مسلم رول ان کشمیر اس کے بارے میں بات کریں گے یہ لیکچر 3 ہے اس سے پہلے ہم نے دو لیکچرز دیئے ہیں تو مسلم رول سٹارٹڈ ان کشمیر بائرینچن دیکھیں رینچن جو میں نے بتایا ہے اس سے مسلم رول سٹارٹ ہوتا ہے کشمیر میں لیکن ایک چوہ رول اگر ہم بات کریں گے ایک چوہ رول شاہمیر ڈائناسٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے یعنی فاؤنڈر آف مسلم رول is شاہمیر تو اس کے نام پہ ڈائناسٹی سٹارٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شاہمیر ڈائناسٹی شاہمیر ڈائناسٹی کی بات کریں گے تو یہ 13, 39, 15, 55 تک یہ رول رہتا ہے کشمیر میں یعنی ہم آگے بڑھ رہے ہیں 80 Dear students, founder اس کا فاؤنڈر کون ہے شاہمیر شاہمیر کوششن پوچھا جائے گا who is the founder of the شاہمیر ڈائناسٹی it is شاہمیر اور کس نام پہ وہ تھون پہ آتا ہے he takes the name سلطان شمسودین سلطان صدرودین کس کا نام تھا رینچن کا تو اس کا نام ہے سلطان شمسودین ascended the throne under the name of سلطان شمسودین دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ اس نے اگر ہم بات کریں گے سلطان شمسودین کی بات کریں گے یا شاہمیر کی بات کریں گے تو اس نے کشمیری سنہ سٹارٹ کیا ہے کشمیری سنہ کشمیری سنہ اور کشمیری اراب کس کے نام پہ دیکھئے رینچن جو ہے وہ کس میں کنورٹ ہوا ہے he was converted into the مسلم تو جو اس کے اونر میں یعنی اسی ڈیڑھ سے 13 20 AD اس نے سٹارٹ کیا ہے وہاں سے کشمیری سنہ ٹھیک ہے یا کشمیری کلینڈر یا کشمیری اراب تو اس کا ایک چیپ بھی دیکھے پہلا پوائنٹ فاؤنڈر ہے شاہمیر اس کا اس نے جب جب اس نے فاؤنڈ کیا ہے شاہمیری ڈائناسٹی تو اس نے اپنے کو ایک نام لیا ہے اس کا نام رہا سلطان شمسو دین سلطان مینس بادشاہ کینگ تو اس نے سٹارٹ کیا ہے کشمیری اراب اور کشمیری سنہ ٹھیک ہے یا کشمیری کلینڈر ہم اسے کریں تو آنر دیکھ کنورجن آف رینچن ٹو اسلام رینچن ٹو اسلام اس کے یاد میں اس کی عزت میں ٹھیک ہے ٹو اسلام اور ایک اور پوائنٹ اس کا ایک کمانڈر ان چیپ تھا اس کا نام کیا تھا لنکر چیک لنکر چیک واز ہیز کمانڈر ان چیپ یہ بھی ہم یاد رکھیں گے تو شہاب الدین اس کے بعد اس کے بعد آتے ہیں شہاب الدین شہاب الدین دیکھیں وہ ہو گیا شمس الدین یہ ہو گیا شہاب الدین شہاب الدین یہاں سے یہاں تک رول کرتے ہیں date is not important ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں للیتیا دیتیا اور میڈیول کشمیر آپ نے للیتیا دیتیا مکتاب پیدا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کیوں اسے للیتیا دیتیا کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو کریکٹرز ہے اس کا جو منیجمنٹ ہے that was same as of للیتیا دیتیا یعنی کونکور کرنا باقی سٹیٹس کو یا انویجن کرنا باقی سٹیٹس کو یا ریلیشن was like that of للیتیا دیتیا تو question پوچھا جاتا ہے who is called the للیتیا دیتیا of میڈیول کشمیر تو وہاں سے options ہوں گے شہاب الدین would be the will be the correct answer he established sway over the یعنی اس نے influence کیا sway over means influence other neighboring countries ٹھیک اُسنے آرمی لی ہے سندھ میں سندھ جو آج کے پاکستان میں ہے تو میں بار بار بور رہا ہوں تب یہ پرنسلی سٹیٹس ہوا کرتے تھے تو اُسنے سندھ میں آرمی لیے اور وہاں کے رولر کو ڈیفیٹ کر دیا جب وہ واپس آرہا ہے تو اُسنے افغانس کو بھی دیفیٹ کیا ہے افغانس کو نیر پیش ہوا اور کس کس کو اپنے انڈر لیا ہے کس کس کو اپنے کابو میں لیا ہے تو کس کو کابل کو کابل آج کے افغانستان میں ہے گزنی جہاں سے محمود گزنی آیا ہے وہ بھی افغانستان میں ہے کندھار کندھار بھی افغانستان میں سواد سواد بھی ملتان آج کے پاکستان میں ہے تو یہ ساری سٹیٹس کو اس نے کنکور کیا ہے کیونکہ وہ اپنے ریجیس بریو اپنے رولر اپنے کس کے لیے لیکن جو اپنے سبجیکٹ ہے اپنے لوگ تھے ان کے لیے وہ فیمس ہے فور جس فرم جس کے لیے وہ فیمس ہے اپنے سبجیکٹ کے لیے وہ جس کے لیے فیمس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی ہی تھے ٹھیک ہے بی فیمس فور فرم نس جس جس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بھی حملہ کیا ہے کس نے دباؤ ڈالا ہے کشگر کے رولرز کشگر مینس سینٹرل ایشیا سینٹرل ایشیا کے یہ کشگر آتا ہے کہاں پہ سینٹرل ایشیا میں اور انہوں نے تب اپنے انڈر لدا کو کر لیا تھا ٹبت لدا ٹھیک دیکھیں ہی فاؤنڈ دیکھیں اور ایک کوشن پوچھا جاتا ہے ایک ٹاؤن جسے شرجپور آج کہتے ہیں تو ہی فاؤنڈ دس ٹاؤن تب اس نے اسے کیا کہا شہاب دین پورا شہاب دین پورا سے یہ بن گیا شرجپور آج کے ڈیٹ میں اسے شرجپور کہتے ہیں تو تب اسے کیا کہتے تھے شہاب دین پورا شہاب دین پورا اسے کے نام پہ ڈیٹ ایک اس نے فاؤنڈ کیا ہے شہاب دین پورا شرجپور تو اس کے بعد آتے ہیں کتب دین کتب دین ٹھیک اس کا جو کتب دین تھے اس کا ایکچوال نیم کیا تھا یہ کوششن پوچھا جاتا ہے what was his ایکچوال نیم اس کے زمانے میں زیادہ کچھ ہوا نہیں لیکن ایک فیمس پرسنلٹی اس کے رول میں یہاں پہ آتی ہے آج بھی وہ فیمس ہے میر سید علی حمدانی رحمت اللہ آلہ اس کے ڈیٹ میں یہاں پہ آتے ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ سیون ہنڈر سید ہوتے ہے حمدان کے حمدان بھی کہاں پہ ہے سینٹرل ایشیا میں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ سو سید تھے یعنی وہی پھر یہاں سے الگ الگ مطلب ہم ان سید کو مشنریز بھی کہ سکتے ہیں یعنی ان کا مشن was to separate اسلام their mission was to separate اسلام in کشمیر ٹھیک ہے تو تب سے ہی اگر ہم بات کریں گے جو کچھ واپس گئے کچھ یہی پہ رہے تو اس کے قطب الدین کے ٹائم میں یہاں پہ ایک فیمس پرسنلٹی آئی میر سید علی حمدانی رحمت اللہ آلہ میر سید علی حمدانی was accompanied by about 700 سید سید from حمدان اس کے بعد ہے سکندر سکندر کو کیا کہتے ہیں کتب دین کتب دین was succeeded by his son اگر ہم دیکھیں گے کتب دین کا son ہی تھا سکندر 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 was the son of کتب دین سکندر سکندر is known as اورنگ زیب of کشمیر اس کو اورنگ زیب بولتے ہے کشمیر کا اورنگ زیب تو اس نے کیا یہاں پہ دیکھیں اس نے یہاں پہ ستی پروہبیٹ کیا ہے ستی ستی آپ کو پتہ یہ ہے جب بھی ہندو it was in the culture of ہندو کہ جب ایک مرد کی مرتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو اس کی بیوی ہے اس کو بھی جلنا پڑتا تھا تو it was banned and are we say prohibited are we say abolished in kashmir in his rule rule of secondary خانقائی مولا was built during his reign اس کے زمانے میں ہے مسجد جو تھی خانقائی مولا مسجد حمدان کے نام سے بھی یہ famous ہے تو اس کے رول میں ہی خانقائی مولا جو کی جہلم پہ ہے رائیڈ بینک tributary پہ ہے جہلم کے رائیڈ بینک پہ ہے یہ sorry was built during his reign اس کے ہی دور میں اس کو کیا بنایا خانقائی مولا مسجد کو بھی اس کے دور میں ہی بنائے کس کے رائیڈ پہ سلطان اس کو کہتے ہیں اگبر آپ کشمیر آپ کو پتہ یہ اگبر بھی فیمس ہے اس نے بہت بڑا رول کیا ہے ہندوستان میں اگبر ایک الٹریٹ پرسن کوششن آتا ہے انڈین ہسٹری میں دیکھیں اس کے ریلیشن باقی رولر سے بہت اچھے ریلیشن اس کے رہے کن کے ساتھ دوسرے رولر کے ساتھ اس نے پوائنٹ کیا کسی کو پتہ ہے کوئی بھی نالیج کسی کو آٹ کے بار میں پتہ ہے تو لے کے آیا ہے کسی کو انگلیز کے بار میں پتہ ہے تو لے کے آیا کسی کو پرشن کے بار میں پتہ ہے تو لے کے آیا اپنے کوٹ میں تو تلینٹ پرشن irrespective of caste or creed چاہے کوئی ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے that was hardly that hardly matters for matter from for him to he appointed them in his court for his good well to subjects want from him تو اس لیے اس نے بہت سارے تو جزیا جزیا ایک ٹیکس ہوا کرتا تھا اس کو اس نے abolish کر دیا جزیا was abolished جزیا was abolished کیونکہ یہ ٹیکس تھا it was abolished in his rule تو اس نے یہ جو اگر اس کا attention ہم دیکھیں گے کس کے agriculture میں اس نے بہت زیادہ گور ٹھیک ریونیو واس سیٹ الڈ وان فورت سے اس نے وان سیون پہ لایا ہے یعنی اگر ہنڈر پرسنٹ ہے اس میں سے اس نے وہ کتنا لیتے تھے وان فورت یعنی فورت منس ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تو اس نے وان سیون کیا ہے وان سیون منس اپراوزیمیٹ لی ای سکسٹین پرسنٹ ٹھیک تو کنال اس کنس ٹرکٹر اس نے کنال بہت سارے کنال کی ہے کنس ٹرکٹر مار کنال اس کو مار نال بھی بولتے ہے ککا پور کنال آون تی پور کنال پورو کنال زین اگر کنال زین اگر کنال آون تی پور کنال یہ روپیٹ ہو کنس کبھی کبھار ہو بیولت مار کنال ہو بیولت ککا پور کنال اور میج دا فالو انگ کر کے کشن بنا سکتے ہے لیکن یہ ٹپ کشن بن جائے گا اگر ایسا کشن وہ بنائیں گے ٹھیک اٹ اٹ اینڈ اور کٹیکچر کی بات کریں یا کراف کس بات کریں گے اس کا انترس ہم اس میں بھی دیکھیں گے اس نے کراف اس مین کو یعنی میں نے پہلے ہی بولا کہ وہ پیپول نیو کشمیر پیپول پیپول اس نے سینٹرل ایشیا سے پیپول لوگوں کو لایا ہے تو انٹروڈیوز ہے ڈیفرنٹ ٹھینگز جیسی جیسے آج یہاں پہ شال چلتے ہے پیپر ماشی چلتی ہے بہت سارے چیز ہے ایش ایش آل بکاوز آف زین آب دین تھی ایمبریو آئی دیری یہاں پہ چلتی ہے ووڈ کار ونگ یہاں پہ چلتی ہے تو پشمینا شاول اس نے کہاں سے طبت سے لائی پشمینا شاول اس نے انٹروڈیوز کیا ہے جو کی طبت سے اس نے لائی ہے انٹروڈیوز ووڈ ووڈن آرکی ٹیٹیکچر یعنی ووڈ کار ووڈ کو ووڈ میں وہ نقشہ نگاری کرنا ووڈ سے نقشہ نکالنا یا ان سے بنانا الگ چیزیں بنانا جیسے آپ آج بھی دیکھتے ہو کتنے سارے زین آبدین کیونکہ جو ویجن اس کا تھا دیکھ ویری براڈ تو لوگ اس کے وجہ سے لوگ جو کشمیر میں ہیں وہ سیل اپ سوفیشنٹ بن گئے نہیں تو جیسے کراپس میں بھی اس نے جب کینالز بنائے تو کراپ ییلڈ بھی بڑا بن گیا تو جب یہ اس سے انہوں نے ایکسپورٹ ہونے لگا کشمیر بکیم سیل سوفیشنٹ بکاز آف ہیم ٹھیک میں نے یہ پہلے ہی بولا اس نے ایک بک بھی لکھی ہے شکھایت کیونکہ وہ لٹریچر کا بہت شوکین تھا لکھنے پڑھنے کا شوکین تھا ٹھیک تو اس ہی وقت میں ایک بندہ ہوتا ہے اس کا نام ہے جو نا راجہ روڈ سیکنڈ اس نے راج ترنگنی کا سیکنڈ پارٹ لکھا ہے ان کس کے رول میں تو اس رول آف زین العابدین آرش شاہ خان ٹھیک تو اس کے کس نے لکھی ہے جو نا راجہ نے وہاں پہ کلان ٹو ہوگا وہاں پہ اپشنز الگ الگ ہوں گے تو جو نا راج جا is the correct answer ٹھیک بیو 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 ہے تو کس نے لکھی ہے بیوگرافی اگر خود کوئی بیوگرافی لکھتے ہیں تو اسے لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں آٹو بیوگرافی لیکن یہ کسی اور نے لکھی ہے اس کو ہم کہیں گے بیوگرافی خالی بیوگرافی تو اس کے دور میں ٹاؤنز بھی بن گئے ہیں ٹاؤنز زینہ پورٹ ٹاؤن زینہ پورٹ ٹاؤن جو کی شپیان میں ہے زینہ زین اکوٹ آپ نے دیکھا ہے ہوگا سیرین اگر میں زین اکوٹ ہے تو زین اگر یہ سو پور میں ہے تو اس نے ایک بریج بھی بنایا ہے سیرین اگر میں اسے کہتے ہیں زین اکدل یہ کوششن بھی پوچھا جاتا ہے وہ بیوٹ دا بریج زین اکدل بریج تو تو اس کے دور میں کچھ آٹیفیشل لیکس بھی بن گئے آٹیفیشل لیکس ایک ہوتے ایک ہوتے وہ لی سوری لیکس نہیں ہے آٹیفیشل آئی لینڈز ہے ایک ہوتے ہیں آئی لینڈز وہ آئی لینڈز جو نیچرلی ہوتے ہیں جیسے آپ نے انڈومان ان نکو بار آئی لینڈ لکشی دیپ آئی لینڈ سنا ہوگا تو یہ ہے زین اکدل زین اکدل آنڈا والو لیک کس لیک پہ والو لیک پہ بنایا ہے زین اکدل والو لیک کہاں پہ بانڈی پورا میں ہے بانڈی پور ڈسٹک میں یہ آتا ہے تو اور سونا لینڈ سونا لیک کہاں پہ ڈال لیک میں یہ ڈال لیک میں بنایا ہے اس نے تو اس کی مرتی ہوتی ہے یعنی اس آہ ہی ڈائیڈ ان آہ فورٹین سیونٹی فورٹین سیونٹی ٹھیک ہے تو اس کے شاشن کے بعد اس کے رول کے بعد آہ اس آہ جو یہ شامیہ ڈائناسٹی ہے اس کا ڈیکلائن شروع ہوتا ہے پھر کچھ یہ زیادہ گروہ نہیں کرتی ہے تو حبیب شاہ جو ہے وہ لاسٹ رولر مانا جاتا ہے شامیہ ڈائیناسٹی کا حبیب شاہ تو اس کو اپنا ہی رولر اپنا ہی کمانڈر ہوتا ہے اس کو وہ ریمو کرتا ہے اس کمانڈر کا نام ہوتا ہے گازی چک گازی چک گازی چک تو سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے پھر چک ڈائیناسٹی وہ ہم دوسرے لیکچر میں وہ ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے یعنی جو اس کے بعد لیکچر آنے والا ہے اس میں ہم پڑھیں گے شاہ بھی حبیب شاہ was the last ruler of شاہ شامیہ ڈائیناسٹی یا شاہ ڈائیناسٹی was incompetent وہ incompetent تھا یعنی مقابلے مقابلے کے قابل نہیں تھا and was deposited by his military commander گازی چک تو اس کو گازی چک ڈپوز ریمو کرتے ہیں ریمو کرتے ہیں تو hope that آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ چینل دیکھیں اگر content کے حساب سے دیکھیں گے تو it should be number one channel لیکن آج کے ڈیٹ میں جو youtube پہ چلتا ہے کیا بولتے ہیں اسے competition کیونکہ already ویڈیو uploaded ہے بہت ساروں کے تو ان کی وجہ سے یہ چینل جو ہے ابھی بہت پیچھے ہے تو آپ کا کیا جو بھی اس چینل پہ آتا ہے نیا تو ان کا فرض بنتا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی کریں میکسیمم شیئر میکسیمم شیئر تاکہ یہ چینل اچھے سے گروہ ہوگی ٹھیک ہے میکسیمم شیئر جہاں پہ بھی آپ کا پلیٹ فارم ہے چاہے facebook ہے انسٹا ہے وٹس اپ گروپ ہے ٹیلی گرام ہے تو it's my humble orchestra do share it to maximum جتنا آپ سے ہو سکے جتنا پیار آپ دے سکتے ہو دنا پیار دینا اور اچھے سے کومنٹ section میں کومنٹ لکھنا جہاں پہ confusion ہے query ہے وہ بھی mention کرنا hope آپ کو یہ چیزیں بہت اچھے لگے ہوں گے thank you have a nice day